اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر وہ ان کا احساس کر لے تو کبھی بھی ناشکری اس کے انداز سے رویے سے اور اس کی طرز زندگی سے ظاہر نہ ہو بلکہ اس کا سانس سانس جو ہے وہ اللہ کا شکر کرے اللہ کی تقدیس کے گیت گائے لیکن یہ انسان ناشکرہ ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٍ اس پر اسے کوئی خارج سے گوائی کی ضرورت نہیں ہے وہ خود اس پر گوائی ہے اسے خود پتا ہے کہ میں کتنا ناشکرہ ذرا اندر اتر کے دیکھے تو اس نے کیا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے اس کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں حضرت انسان کو انسان خور کرے تدبر کرے میں کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں میرا ایک ملنے والا ہے پیر بھائی ہے تو اس کو مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو موں میں لعاب آتا ہے اس کی مقدار کام ہے تو بنیادی طور پر جو لیکچرار ہے تو اس نے روز جو ہے وہ طلابہ کو لیکچر دینا ہوتا ہے تو پندرہ منٹ نہیں بول پاتا کہ موں خوشک ہو جاتا ہے اب ہم نے کبھی اس کو نعمت سمجھا یہ جو موں میں لعاب آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مسئیبت ہے تھوکتے رہتے ہیں لیکن اگر اس کی مقدار کم ہو تو زندگی اوکھی ہو جائے یہ نظام انہزام پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے اور پھر اس کی بینائی بھی کمزور ہوگی ایک آنکھ کی بینائی تو بالکل ختم ہوگی مرض کیا ہے مسئلہ کیا ہے کون سے نعمت کم مل رہی ہے پانی نہیں مل رہا مل رہا ہے آگتیجر نہیں مل رہی ہے گردش خون جاری ہے کمی کیا ہوئی کبھی سوچا بھی نہیں ہم نے لعاب کی مقدار ضرورت سے کم ہے تو زندگی مشکل ہو گئی انسان یہ لعاب جس کی اہمیت تیری نظر میں کوئی نہیں یہ کم ہو تو پھر زندگی عذاب بن جائے تو اللہ نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں اگر وہ نہ ہوں تو پھر بتا زندگی کیسے گزرے تو انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے اناسس نامی دنیا کا امیر ترین شخص تھا اس کی آنکھوں کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ گئے یہ آٹومیٹک سسٹم ربنے لگایا ہوئے ادھر سے تن کا اڑا ادھر آنکھ بند ہو گئے اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھ کھولتا تھا اور جب سوتا تھا تو ٹیپ لگا کے بند کر دیتا تھا کسی نے اس سے پوچھا کہ زندگی کی سب سے بڑی آلزو کہا کاش اپنی آنکھیں اپنی مذہب سے کھول سکتا کہا اس کے لئے کوئی قیمت پیسے دینے پڑے تو کتنے دے گا کہا ساری دولت لگا دے کبھی ہم میں یہ احساس ہوا بہت سارے لوگوں کو آج پتا چلا ہوگا یہ بھی ایک سسٹم ہے ایسا ہے رب نے قدرتی لگایا ہوا ہے اس پر آئی بلی نہیں کبھی آیا آپ تین مہینے بل نہ دے تو وابڑا والے میٹر کاٹ دیتے ہیں گا بجلی کاٹ دیتے ہیں سوئی گیس والے کنیکشن کاٹ دیتے ہیں لیکن ساری زندگی رب کو سجدہ نہ کرو اس نے کبھی سورج کو نہیں کہا کہ اس نافرمان کے گھر تیری روشنی نہیں جانی چاہیے اس نے کبھی چاند کو نہیں کہا کہ تیری چاندنی اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے جس طرح بایزید کے گھر میں سورج کی کرنے جاتی ہیں اس نافرمان کے گھر میں بھی ایسے ہی جانے تو انسان کو اللہ نے بڑا کچھ دیا لیکن یہ اس کے باوجود ناسپاس ہے ناشکر گزار ہے تو کہا اس کے لئے کوئی اس کو خارج سے دلیلینے چاہیے انسان اگر اپنے پر غور کرے تو انسان کے اندر ہی سب کچھ ہے میں کہاں کھڑا ہوں مجھے پتا ہے آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کو پتا ہے یہاں میں واس کر رہا ہوں تلقین کر رہا ہوں نصیحت کر رہا ہوں آپ کی نظروں میں بہت اچھا ہوں گا میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں میں اچھی طرح جانا ہوں آپ میری نظروں میں بہت اچھے ہیں آپ اچھے ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ اپنے سے پوچھیں آپ اچھی طرح جانا ہوں انسان اپنی حقیقت سے خود آگا ہے کہ وہ کس جگہ کھڑا ہے وہ جانتا ہے اسے خارج سے کوئی دلیل نہیں چاہیے آج وقت ہے اپنا رب رب سے جوڑے اس کی رحمتوں کے دروازے کھلے اس کی کرم نوازیوں کا میں برس رہا ہے یہ موسم نور ہے نا ایک نیکی کرو ستر نیکیوں کا سواب ہے کرم نوازیوں کی برکہ برستی ہے وہ ایک فقیر تھا وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا کسی نے رکھ کے پوچھا کہا بابا کیوں رو رہے ہو کیا ہوا ہے تمہیں کسی نے مارا ہے تنگ کیا ہے بھوک کی شدت ہے کیا ماجرہ ہے کہا نا بابا یہ میرے مسئلے نہیں ہیں کہا پھر کیوں کھڑے ہو وہ مجذوب تھا کہنے لے گا میرا پروگرام بنا کے بندوں کی اور رب کی صلح کرواتے ہیں تو کہا پھر کیا ہوا کہا وہ تو مانتے ہیں یہ نہیں مانتے ہیں وہ تو کہتا ہے لے آئینے میری دہلیس پہ ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کرتا ہوں لیکن یہ میری سنتے ہی نہیں ہیں ایسا پیار ہو گیا ہے دنیا سے میری بات ہی نہیں سمجھتے میں انہیں سمجھاتا ہوں آگے سے مجھے پتھر مارتے ہیں میں ان کی خیر کے لیے ان کو کہانی سنا رہا ہوں میاں یہ دنیا عارضی ہے لیکن یہ مجھے گھور گھور کے دیکھتے ہیں مجھے ان کی عقل پہ رونا آ رہا ہے وہ کہتا ہے لے آئینے میری چوکھٹ پہ ابھی معاف کر دوں گا ایک آنسو سے سارے گناہ دھوڑا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں تو مٹا ڈالوں گا لیکن یہ سمجھتے نہیں ہے خیر رو چلا گیا اگلے دن گیا تو قبرستان کے قریب سے گجرا تو وہ فقیر وہاں کھڑا رو رہا ہے وہ پھر رو گیا کہا بابا عجیب کہانی ہے تیری بازاروں میں بھی روتا ہے اور قبرستانوں میں بھی روتا ہے آج کیا مسئلہ ہے کہا آج میرا کل والا ہی مسئلہ ہے کہا آج کیا مسئلہ ہے کہا آج میں ادھر آیا تھا کہ ان کی اور رب کی صلاح کر رہا تھا تو کہا آج پھر کیا بنا کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کہ پھر وہ نہ مانے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا تو یہ تھوڑا وقت ہے زندگی کا اس زندگی کو غنیمت سمجھیں مزید اسلامک ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل اسلامک موٹیویشن ون ٹو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے